بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایڈورک نزاکت علی میرانی میری طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم یہ جو میرا چینل ہے وہ ہے یوٹیوب یہ لکھا ہوا یوٹیوب چینل ریال انگلیش نالیج ریال انگلیش نالیج میں نے پہلے لکھا رکھا ہوا ہے تاکہ آپ دوستوں سب کا جو ہے نا ٹائم بچے اس کا چینل کا میں نام رکھا ہے ریال انگلیش نالیج انٹروڈکشن ویڈیو میں سب کچھ کہہ چکا ہوں اب اس میں تفصیلات ہی بتاؤں گا آپ کو تاکہ ٹائم آپ کا بچے اور آپ کو صحیح تفصیلات سمجھ میں بھی آئے ریٹن میں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے یہ میں ریال انگلیش نالیج آپ کو انگلیش ہے یعنی اردو اور سندھی میں سمجھا ہوں گا اردو میں اور سندھی میں تاکہ دونوں زبانوں کے لیے آسانی ہو جائے ریال انگلیش نالیج ہے اس میں تری تین سٹیپس ہیں اور ایک میری فارمولا ہے اس کا نام میں رکھا ہوا ہے پیرادکس فارمولا یہ جو پیرادکس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو ناماننے والی ہو اور حقیقت میں واقع ہو اس کو پیرادکس کہا جاتا ہے پیرادکس کا مطلب یہ ہے ایسی چیز ناماننے والی لیکن وہ حقیقت میں ہو تو یہ جو ریال انگلیش نالیج ہے اس میں یہ چینل کا نام ہے اصل میں یہ جو انگلیش لینگویج ہے اس انگلیش لینگویج میں ہر زبان میں تین سٹیپ ہوتے ہیں اسٹیپ با اسٹیپ سیکھنا چاہیے اس میں تین اسٹیپ ہے تری اسٹیپس وید پیرادکس فارمولا اب اس میں میں نے یہ لکھا ہے پیرادکس فرسٹ اسٹیپ پیرادکس یہ ایک انڈیکس ہے اور اس انڈیکس میں انڈیکس میں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنے اس کے کتنے اسٹیپ ہیں جو فرسٹ اسٹیپ ہے اب صحیح طرح کے بھی آپ کو میں سمجھا ہوں اور تینوں اسٹیپ جو ہے میں کٹھے کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ ہیں یہاں سے شروع ہے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے سپیکنگ یعنی بولنا سندھی میں گل آئین اب اس میں چار سیکشنز ہوتے ہیں چار سیکشنز فرسٹ اسٹیپ اسپیکنگ اردو میں بولنا سندھی میں گل آئین اس میں سیکشنز کتے ہوتے ہیں چار سیکشنز اسپیکنگ میں چار سیکشن ہوتے ہیں اور دوسرا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے گرامر گرامر اردو میں اس کو کہہ دیں قائدہ اور قانون قائدے اور قانون سندھی میں قائدہ ایک قانون اس میں بھی چار سیکشنز ہوتے ہیں چار سیکشنز سندھی میں قائدہ ایک قانون میں بھی چار سیکشن تھیں دھانے اور جو تیسرا اسٹیپ ہے تیسرا اسٹیپ وہ ہے کمپوزیشن یہ صحیح طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے نظر آ جائے میں صحیح طرح آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے جو یہ تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہے کمپوزیشن اردو میں مجموعہ سندھیے میں جوڑ جک کر کمپوزیشن اس میں چار سیکشنز ہوتے ہیں تیسرا اسٹیپ میں کمپوزیشن اردو میں مجموعہ اور سندھیے میں جوڑ جک کر اس میں بھی چار سیکشنز ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو صحیح طرح سمجھا ہوں کہ جو پہلا سیکشن ہے اب یہاں سے آپ کو تھوڑا نظر آتا ہوگا پہلا اسٹیپ ہے اسپیکنگ اس کے بعد گرامر پھر کمپوزیشن یہ دنیا کی ہر لینگوج میں ہوتے ہیں تین اسٹیپ اسپیکنگ گرامر کمپوزیشن اردو میں بولنا قائدے اور قانون اور مجموعہ سندھیے میں گلائن قائدہ ہے قانون ہے جوڑ جک یہ چار چار سیکشنز میں ہوں گے اور اسپیکنگ جو فرسٹ اسٹیپ ہے یہ فرسٹ اسٹیپ یہ اسپیکنگ دوسرا اسٹیپ گرامر تیسرا اسٹیپ کمپوزیشن فرسٹ اسپیکنگ بولنا بلائن چار سیکشنز اس میں دوسرا اسٹیپ گرامر قائدے اور قانون قائدہ ہے قانون چار سیکشنز تیسرا اسٹیپ کمپوزیشن مجموعہ جوڑ جک ہے اس میں چار سیکشنز ہر سیکشن میں تفصیلہ سمجھا ہوں گا اسٹیپ جو اسپیکنگ ہے اس میں چار سیکشنز کون سے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ کو پہلے پہلے اسپیکنگ پورا کروں گا جب بولنا لکھنا پڑنا بولنا صحیح آپ کو انگریزی بولنا آ جائے گی تو آپ کو گرامر اور کمپوزیشن آسان ہو جائے گا اب اسپیکنگ میں جو چار سیکشنز ہے اس میں چار سیکشنز پورے ہوں گے انشاءاللہ بولنا سیکھ جائیں گے اس میں لیٹر سو ہوں گے ورڈ سو ہوں گے سینٹ ٹرانسلیشن ٹینسز ٹینسز ایکٹوائز پیسوائیڈ ڈائریک انڈائر نیریشن یہ سب میں انشاءاللہ آپ کو اسپیکنگ میں سمجھاؤں گا اسپیکنگ کی چار سیکشنز پورے اگلے ویڈیو میں اسپیکنگ فرس سٹیپ شروع کروں گا جب فرس سٹیپ پورا ہو جائے گا اس کے پورے چار سیکشنز پورے ہو جائیں گے تو میں آپ کو دوسرا اسٹیپ سمجھاؤں گا اس کے بعد تری اسٹیپ یہ پورے اسٹیپ جب یہاں تک آ جائیں گے آپ کی انگلش لینگویز پوری کی پوری ہو جائے گی یہ آخری سٹیپ یہ ہوگا کمپوزیشن تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں فرس سٹیپ سے شروع کروں گا اور آپ اس کے چار سیکشنز پورے سمجھاؤں گا اگلے ویڈیو تک جاز دیں اللہ حافظ